اور یاد رکھئے گا ایمان والوں کی آزمائش تو ہر طریقے سے ہو رہی ہے لوگ گلت گلت چیزیں بھی بول رہے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا سورہ آل عبرانی سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو چھہسی لَتُبْلَغُنَّ فِي أَنْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَصْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ میں بات کرنے جا رہا ہوں ابھی دھرم سنسد کے بارے میں ہری دوار کے اندر جو ہوا آپ نے انڈیا کے اندر آپ نے سنا دسمبر دوہزار اکیس میں کس طریقے سے زہر اگلا گیا مسلمانوں کے خلاف تو یہ جو دھرم سنسد میں پلاننگ ہو رہی ہے یہ پرانی پلاننگ ہے قریش نے بھی اپنی میٹنگ بلائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈالنا چاہا تھا قتل کرنا چاہا تھا نکالنا چاہا تھا ان کی بھی دھرم سنسد لگی تھی تو جب پرانے زمانے سے پلاننگ ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے جو آیت میں نے پڑھی تم کو آزمائے جائے گا تمہارے مال میں جان میں تم اہل کتاب سے مشرقوں سے تکلیف والی باتیں سنو گے واقعی تکلیف والی باتیں ہم سپرنگ کورٹ کے آبھاری ہیں شکر گزار ہیں کہ کم سے کم سپرنگ کورٹ نے نوٹس تو لیا کہ ہم کیس سننے کے لئے تیار ہیں میرے بھائیوں پلانے وہاں ہو رہی ہے مسلمانوں کو مارنے کی اور ہم اور آپ سو رہے ہیں نماز سب سے اہم چیز ہے مدد مانگئے سبر سب سے اہم چیز ہے اس لئے آگے کہا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تم صبر کرو تقویٰ کی زندگی گزارو یہ پکے کاموں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جو دھرم سنسد میں ہوا تھا مکہ کے اندر قرآن نے کہا سورہ نفار سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر تیس وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ وہ لوگ چال چلتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں وہ الگ چال چلتے ہیں اللہ الگ چال چلتا ہے اور اللہ بہترین تدویر کرنے والا ہے اس لئے سور سے کام لیجئے جو لوگ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ایمان والوں کے لئے یہ کہانی بہت پرانی ہے جتنے بھی دھرم سنسد ہے لوگ لگائیں لگایا کریں اس کا حل کیا ہے سبر فقوہ کے زندگی اس لئے میرے بھائیوں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں یاد کیجئے گا شیبِ عبی طالب جو ڈیٹنشن کیم ہے تین سال تک مسلمانوں کو وہاں قید کر دیا گیا ہے وہاں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں آج ہمارے پاہ فریج ہے واشنگ مشین ہے تھنڈی اور گرمی میں آرام سے رہنے کا سب کچھ ہے سامان ہے ان لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا کیا کھاتے تھے وہ لوگ یہ پتے کھا رہے ہیں چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے موں میں ڈال رہے ہیں آج تو الحمدللہ ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو اپنے لوگوں کے آزمائش بہت سستی والی ہے زیادہ بھاری وری والی نہیں ہے لیکن ہم اور آپ ٹینشن میں زیادہ آگئے ہیں کیا ہوگا اب کیا ہوگا ارے جو لکھا وہی ہوگا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون فیرون نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مٹا دے فیرون مٹ گیا بوسیٰ علیہ السلام مٹے ہیں ابو جہل نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک ہے ابو لہب نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک ہے تو میرے بھائیو جن کو بھی دھرم سنسد لگانا ہے وہ لگایا کرے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن ہمیں اور آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ادھر ادھر نہیں کرنا بس اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنے کا اور یاد کرنے کا لگ رہا ہے رہیں گے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے لوگ جان تو نکال سکتے ہیں لیکن ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتے بس ایک دو اور مثال دوں گا